کہ وہ انتہائی درجہ کا ایک گرہ ہوا ریجیکٹڈ شخص ہے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اتنے گندے اور بدبودار آدمی کو مسلم سماج سے باہر پکھا کر پھیک دیا اور سچ پوچھئے تو ہمیں بڑی خوشی ہے اور ہمارے دیش میں خاص طور پر لکنوں میں رہنے والے شیعہ بھائیوں کے لیے تو یہ عید کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے مسرد کا موقع ہے کہ وسیم جیسا ایک انتہائی بدبودار شخص ہمارے سماج سے باہر نکلا اس کے لیے میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں لیکن مجھے افسوس اور دکھ اس بات کہے کہ وہ گیا بھی تو کہاں گیا ہمارے ہندو بھائیوں کیاں چلا گیا تو مجھے دکھ اس بات کہے کہ اتنے اچھے ہندو سماج کو کہیں وہ گندہ نہ کر دے کہیں وہی پھوٹ اور وہی ڈبل سٹینڈرڈ اور فساد جو اس کے چلتر میں شامل ہیں فساد پھیلانا دنگے کروانا جھوڑ بولنا دوسروں کو بلا بھلا کہنا اپنے کرپشن کے چارجز سے پچھنے کے لیے ایک سماج کو اور دھرم کو استعمال کرنا تو اب یہاں تو اس کا کچھ رہا نہیں تو مجھے اس بات کا دکھیں ڈرگ ہے کہیں ہمارے اس دیش میں رہنے والے سناتن دھرم کے سچے فالوورز ہندو بھائیوں کے یہاں جا کر کہیں وہ اپنی گندگیوں کو پروجیکٹ نہ کرے پرموٹ نہ کرے اور کہیں سیدھا سادھے لوگوں کو ورغلا کر وہ اس دیش کے لیے کوئی خطرہ نہ بن جائے کیونکہ اس طرح کی جو منٹیلٹی کے لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے سورت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں ایک سماج کو پھوٹ ڈالوا سکتے ہیں اور اس طرح کے لوگ دیش سے اکثر غداری بھی کیا کرتے ہیں تو مجھے جو سب سے بڑا ومش میں فیوچر میں جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ خطرہ یہ ہے کہ وسیم رزوی کئی بھارت کے دشمنوں سے ہاتھ ملا کر بھارت کے اندر پھوٹ ڈالنے کی کوئی بہت بڑی کانسپریسی رچ رہا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ آئیس آئی کا ایجنٹ بن جائے چینہ کا ایجنٹ بن جائے تو بڑی بات کہ وہ اسلام دھرم سے نکل گئے وہ تھا کب اسلام دھرم میں مذہب میں وہ تھا کب بھئی اسلام اللہ کا دین ہے جو بلیف کرے وہ اسلام میں ہے جو بلیف نہ کرے وہ بھارے لیکن مجھے اس سے زیادہ بڑا خطرہ ہے اس پر اور اس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا جو چلتر ہے اس کی جو عطیت ہے اس کا جو ماضی ہے اس کا جو پاسٹ ہے وہ بکاو مان ہے اس طرح کے لوگ بہت آخری درجے کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر بیٹھنے والے بھی سیف نہیں ہیں اور آپ دیکھئے کہ ہندو سماج کے جو اچھے لوگ ہیں وہ آپ کو اس کے آجے آس پاس نظر نہیں آئیں گے وہی لوگ نظر آئیں گے جو فرسٹڈ ہیں فیلیور ہیں جو بہت زیادہ پیسے جمع کرنا چاہتے ہیں پاپلر ہونا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو وہ ایسی بدبودار اور فساد بھڑکانے کی اور دنگے کی باتیں کریں کہ ان کو زیٹ پلس کی شیکورٹی مل جائے یہ بہت گندے مانسکتہ کے لوگ ہیں جو اس کے آگے پیچھے ہیں آپ دیکھیں کہ وسیم جیسے گندے انسان کا ساتھ قوم دے رہا ہے پیاسا تھا مندر میں جا کر پانی پی لیا کسی ہندو بھائی کو اس پہ کوئی تکلیف نہیں تکلیف صرف اس ایک آدمی کو ہے جو وسیم کے ساتھ پڑھائے کہ اس نے نام پوچھا کہ پانی پینے والا تمہارا نام کیا ہے بچے نے نام بتایا جس سے ظاہر ہوا کہ مسلمان ہیں پکڑ کے مارا اس کو کہ تم نے پانی کیسے پی لیا تو اس مارنے والے جو گروہ دھاڑی سو کال پنڈک تھے جو ہیں اس نے اس مسلمان بچے کو ہی نہیں مارا بلکہ پورے سراتن دھرم کی مانوطہ کی جو پرمپرہ ہے اس پر اس نے ہاتھ ڈالا آپ دیکھئے کہ وہ وسیم کو لے کر چل رہا ہے تو چور چور موسیڑے بھائی سارے گھنڈے موالی جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں سے ایک ڈاکوں کی ٹیم بن جاتی ہے تو وہ ایک چمبل گھاٹی بن جاتی ہے اس طرح کے لوگ دیش کی ایک تک کے لئے بہت خطرہ ہے دیکھئے ہمارا جو دیش ہے بھارت یہ کوئی چھوٹا سا گھوٹان نہیں ہے مالدیو نہیں ہے یہ بڑا بشوشال بہت عظیم و شان ملک اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم ڈیر سو کروڑ کی آبادی ہیں ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ہندو مسلمان جائن سکھ پارسی عیسائی سارے لوگ ملا کر بہو جن سماج کے لوگ بڑے پیمانے پہ جن کا بڑا یوگدان ہے اس سماج کے لئے اس دیش کے لئے تو ہمیں زیادہ سوچنا پڑے گا کہ اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی دولت دی ہے بھارت کی شکل میں ہم اس دولت کو اگنور نہیں کر سکتے ہیں وصیم رضیوی کہتا ہے کہ اسلام آتنگوات ہے اور میں اس دھرم میں رہ چکا ہوں اسلام کے اوپر میں ترہ ترہ کے آروپ لگا رہا ہے حضرت کس طرح سے یہ استعمال سکت تک لوگ ہیں یہ وصیم رضیوی سے پہلے بھی دنیا کے بہت سارے پاگلوں نے دیوانوں نے اور بے ہوتے لوگوں نے کہا ہے تسلیمہ نسلی آج تک کہہ رہی ہے سلمان نجدی کہتا کہتا اب زندگی کے آخری مرحلے میں ہیں یہ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو دنیا میں پاپلیریٹی مل گائے گی ہم اس طرح کی باتیں کریں گے تو ہمیں بڑی شیکریٹی ملے گی بڑے پوسٹ ملیں گے بڑے پاور ملیں گے مگر تاریخ گواہ ہے اگر آپ اتحاس اٹھا کر دیکھیں گے تو اس طرح کے لوگوں کو ایک وقتی طور پر کچھ تو ملا ہے کچھ وقتی طور پر ملا ہے مگر یہ لوگ بے نام و نشان ہو گئے دیکھیں ایک چیز یاد رکھیے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں اسلام کے دشمنوں نے سب سے پہلے الزام لگایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تو بیٹا ہی نہیں بیٹی ہے یا بیٹی ہم لوگ کہتے ہیں نا جس کے پاس بیٹا نہیں ہے اس کا ونش آگے کیسے بڑھے گا حالانکہ ہم ایزے مسلمان ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے بالکل بلیو نہیں کرتے ونش بڑھنا نہ بڑھنا بیٹا اور بیٹی کا ہونا نہ ہونا اولاد دینا نہ دینا یہ سب اللہ کے ہاتھوں میں اللہ کے اختیار میں کوئی ونشش کا مسئلہ نہیں ہے بیٹیاں ایک بہت طاقتور چیز ہے الحمدللہ بیٹیاں اللہ کی نعمت ہیں بیٹیوں کی عزت کرنا سیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چار چار بیٹیاں تھی مسلمانوں کو تو بیٹیوں سے محبت اور بیٹیوں کا پیار اور آپ تو پوری دنیا بیٹیوں کی احمدت کو تسلیم کر رہی ہیں تو مکہ میں الزام لگا ہے کہ آپ کا ونش کیسے چلے گا آپ کا نام ونشان مٹ جائے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور کیا اشارت فرمایا اخیر کی آیت میں کہ آپ کی شان باقی رہے گی آپ کو برا بھلا کہنے والے بے نام ونشان ہو جائیں گے پوری دنیا یہ نام جانتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے جو مانتے ہیں وہ بھی نام جانتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں لیکن ان لوگوں کے نام لوگوں کو نہیں معلوم ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بری بھلی باتیں کری جنہوں نے گالیاں دی جنہوں نے نجانت کیسی کیسی گندی باتیں کی آج وہ بے نام ونشان ہو گئے تو جب وہ لوگ بے نام ونشان ہو گئے تو یہ اس کی کیا عقات اور اس کی کیا حیثیت ہے اللہ نے چاہا تو یہ بھی بے نام ونشان ہو جائے گا اور بے نام ونشان ہو چکا ہے یہ تو اب دیکھئے اس کے پاس کوئی اچھی بات کہنے کو نہیں ہے جی تو یہ اپنے آپ کو لائم لائٹ میں رکھنے کے لیے اور آگے چل کر نیوز پیپر کے تھرڈ پیج میں چھپنے کے لیے اسی طرح کی گندی باتیں کرتا رہے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنگل میں جو ڈاکو وغیرہ رہتے ہیں یا جو ٹیرریسٹ ہوتے ہیں یہ اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے شرارت کرتے ہیں فساد کرتے ہیں ڈاکر ڈالتے ہیں بم پھوڑتے ہیں یہ اسی کٹیگری کے یہ اسی کٹیگری کے یہ لوگ ہیں اور اس طرح کے اور اس مانسکتہ کے لوگ جہاں جہاں ہیں وہ اپنے آپ کو بجانے کے لیے اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیشہ گندے اور غلط کام کرتے ہیں یہ ان کی لائف لائن ہے جس طرح سے پروفیٹ محمد کے اوپر بھی جس طرح سے سوال اٹھایا وہ وسیم رزوین میں اور لگاتار جو ہے گندے اب سبت کا اور سرکار کے طرف سے ایک ایف آئی آر بھی ریشٹر نہیں ہوتا یہ کس طرح کی جو ہے سیاست دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں وسیم رزوین کی پیرون پہ ہیں اور اس کو ایک سباری دی گئی ہے کہ تم مسلمانوں کو بھڑکاؤ مسلمانوں کو آپے سے باہر کر دو اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان کنٹرول میں ہیں اور اپنے آپ کو وہ قابو کر رہے ہیں وسیم بہت پریشان ہے کہ مسلمانوں کو سڑک پہ نہیں لا پا رہے ہیں تو اس نے مسلمانوں کی اور دنیا کی سب سے بڑی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا ظاہر سی بات ہے نیچ انسان ہے وہ اس سے کوئی امید بھی نہیں رکھی جا سکتی تو مسلمانوں نے اسے نظر انداز کر دیا کہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے اتنے نظر انداز کیا اتنے نظر انداز کیا کہ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنا نام چینج کر کر اپنے دھن کو پریورتن کر کر شاید دنیا کو بتا سکھوں کہ مجھے زندہ رکھو لیکن مسلمانوں نے اسے ذرا سی بھی کسی لائق اور توجہ نہیں سمجھا رہی بات سرکار کا ایف آی آر کرنا اور نہ کرنا تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اگر آپ سوکھے پیڑ کو کاٹ دیئے تو زمانت نہیں ملتی اور انسان کا مڈر کر دیئے تو گریفتاری نہیں ہوتی اتنین لچک موجود ہیں بڑے بڑے کیسز ہو رہے ہیں تو شاید کہیں نہ کہیں بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ گندہ کھیل چلتا رہے ہیں لیکن